ظاہر بڑی جی لگتی ہوئی بات کہ انہوں نے ایک ایسا متفق علیہ فارمولہ دے دیا ہے جو سب کے نزدیک قابل تسلیم اور ان کو اسلامی تسلیم یہ کر رہے ہیں اب کیا عرض کیا جائے کہ یہ معاف رکھئے گا یوں انورٹڈ قوموں میں کہہ رہا ہوں لعنت کا توق انڈیا میں بھی اس بندہ ناچیز کے سر تھا کہ سب سے زیادہ یہ شخص مخالفت کر رہا ہے یہاں بھی یہ چیز اسی کہ اسے میں آئی کیا عرض کروں کیوں اسے میں آئی بس ایک چیز ہے قرآن کے ساتھ اور صدر اول کے اسلام کے ساتھ اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کردہ مملکت کے ساتھ ایک والحانہ عشق ہے جو مجھے لیے چلا جا رہا ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اسطلاح کتاب و سنت کی بڑی جازب نظر آ رہی ہے کوئی مخالفت نہیں کرے گا لیکن اس کے مطابق کوئی ذابطہ حیات مرتب نہیں ہو سکے گا جو آپ لوگوں کے نزدیک بھی متفقہ طور پر اسلامی ہو کوفر کا فتوہ ہزار علماء نے دست کر دیئے بہت اچھا جی ان میں سر فیرست اولانا محدودی مرہوم تھے اور اہل حدیث حضرات کی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا محمد اسلامی سلفی مرہوم گجرانوالے کے جو تھے ان دونوں کے درمیان ایک بحث ہوئی یہ بات نہیں تھی کہ سنت ملے گی کہاں سے ہمیں باس یہ ہوئی کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے سنت کہتے کس کو ہیں یعنی تیہ یہ ہوا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق ذابطہ قوانین بنے گا متفقہ لے اور باس یہ چلیے کہ سنت کہتے کس کو ہیں آپ حیران ہوں گے یہ باتیں سن کے آپ کے اس ملک میں یہ ہوئی بڑی لمبی چوڑی باس اس پہ اوپر کتابیں لکھی ہوئیں جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث مولانا سلفی مرہوم کی طرف سے اس کا جواب محدودی صاحب کی کتابوں کے ہمیں کہ سنت کہتے کس کو ہیں اور اس قدر اختلاف اس چیز کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص ایک حدیث کا بھی مسلم اور بخاری کے منکر ہو وہ دارہ اسلام سے خارج ان کو یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ جسے آپ سنت کہتے ہیں وہ دین میں تحریف ہے اسلام تو ایک طرف رہا کتابیں موجود ہیں اور اس کے باوجود مطالبہ حکومت سے یہی رہا کہ کتاب اور سنت کے مطابق ذابطہ قوانین مرتب کیجئے اس سنت کے مطابق جس کی ڈیفینیشن میں یہ دو سارے اہل علماء متفق نہیں تھے کہ کیجئے اور وہ کس طرح سے کرے ہر حکومت کے خلاف پر آپ ایک گھنڈا کے یہ بناتے ہیں نہیں ہم نے تو ان کو متفق کہا لائے فارمولہ دیا ہوا ہے غور فرمائیے کیا ہو رہا تھا اس ملک میں اور اس فارمولے کے جذب اول کی یہ کیسیت تھی بیس سال تک یہ بحث جاری رہی ہے اور مطالبہ بھی ساتھی ہوتا ہے بیس سال کے بعد خود مولانا محدودی مرہوم نے یہ اعلان کیا کہ کتاب اور سنت کی روح سے کوئی ایسا ذابطہ قوانین پبلک لازکہ نہیں بن سکتا جو مختلف فلکوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے سن لیا آپ نے اس مطالبے کی حقیقت میری زبان سے نہیں ان کی زبان سے نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا اور جب یہ اعلان کیا تھا اس کے چاری دن بعد جماعت اسلامی کی اس زمانے کی مجلس شورا کے اجلاس میں ریزولیشن پاسوبہ کے حکومت سے کہا جا کہ کتاب اور سنت کے مطابق قانون بنائے نہیں بنائے گی تو اس کے خلاف پر ڈگڈگی بجائی جائے زینہ نے مانی یہ تاریخ آب 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 کے سامنے لکھی ہوئی موجودہ کوئی توجہ نہیں دیتا ڈیس انٹریسٹڈ ہو گیا ہے یہ مسلمان یہاں کا ان کی وجہ سے اسلام ہی سے وہ شخص دل اگر میں متنفر نہ بھی کہوں تو بہرحال دل برداشتہ ہو چکا ہوا ہے وہ اس کو دل تسبیق کا مطاب سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ مولویوں کے کوئی جھگڑے ہیں کرتے رہے ہیں نہیں بن سکتا کہا کہ پھر کیا کریں کہا کرنے کی بات تو آسان ہے یہاں فقہِ حنفی نافذ کر دیئی یعنی وہ متفق علیہ نہیں بن سکتا کہ اختلاف ہے فقہِ حنفی ان میں سے ایک فرقے کی فقہ ہے یہ نافذ کر دیجئے گوئے باقی سارے اس میں متفق ہو جائیں گے اس مقصد کو سامنے رکھئے کہ ہو نہ جائے آشکارہ شہر پیغمبر کہیں کوئی ایسا ذابطہِ قوائنین اور آئین بن نہ جائے کہ جس پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں فقہِ حنفی نافذ کر دیئی فقہِ حنفی کے متعلق میں اپنی طرف سے خود نہیں کچھ کہنا چاہتا خود ان کے فقہِ حنفی کے متعلق محدودی مرہوم کے اپنے خیالات یہ ہیں کہ مجتحد خواہ کتنا ہی باکمال ہو زمان و مقام کے تینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا نہ اس کی نظر تمام ازمنہ اور احوال پر وسیع ہو سکتی ہے لہٰذا اس کے تمام اشتحادات کا تمام زمانوں میں اور تمام حوالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے جی فرماتے ہیں یہ سلف کون سے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی گئی ہے بزرگاں نے سلف کے اشتحادات نہ تو اٹل قانون قرار دیے جا سکتے ہیں اور نہ سب کے سب دریاب ورد کرنے کے لائے گا صحیح اور معتدل مسلک یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جائے اور سب سے بڑی چیز کہ کہا دوسرا بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہا کہ اس منجمد شاستر کو یہاں ناصد کر دیئے اسلامی مملکت بنانے کے لئے عزیز عن امان میں نے عرض کیا ہے نا مسلمان کو یہاں اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں اس کو دلچسپی اس سے نہیں رہی پہلے تو اس سے دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی نا کہ آمین بل جہر چاہیے جب وہ کہتے ہیں مولویوں کا مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ جو ہے یہاں پہنچا دیا گیا ہے مسلمان کو آہستہ آہستہ مذہب سے برگشتہ کر کے کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا ورنہ پوچھتا کوئی ان سے کس کتاب اور سنت کے متعلق اور آخر آپ نے خود کہہ دیا نہیں بن سکتا اس کے بعد کہتی ہو فقہ حنفی کے مطابق بناو اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہ فقہ منجمت شاستر ہے ان کے گروہ کے لوگ یعنی یہ مذہبی پیشوائیت وہ نہیں پوچھ اس قسم کا مطالبہ کرتی ویسے اختلافات ہزار باتوں میں اور ہوں گے اس کے متعلق ایک بات نہیں کی گئی بانڈا پھوٹ جائے گا اس ملک میں انتشار اور تشتب پیدا ہونے رہنے دیے جائے کرنے جائے بننا جائے کہیں کوئی ذابطہ نہ بننے پائے کہتے ہیں کہ ایک صاحب اقل انسان کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدے کا متقد ہو اور اعتقاد کے حق میں اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دادا بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے سن لیجئے اور اس کی دلیل ہی ہے فقہ انفیقی کے وہ ہزار ترس سے ہمارے باپ داداوں کی ترس سے اسناف کی ترس سے متواتس چلی ہے اور یہ وہ کہتے ہیں شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے مطالبہ یہ کر دیا حکومت نے بھی یہ تسلیم کر لیا اور نظریاتی کاؤنسل نے تیہ کیا کہ یہ ہنفی فقہ عزیزان امان یہ صدر اول میں موجود نہیں تھی اس زمانے میں علاق فقہ ہی کوئی نہیں تھی ساری امت کے لیے ایک ذابطہ قانون تھا جس کی بنیاد قرآن کریم تھی اور جس کے اصولوں کی جزیات اس زمانے کی مملکت نے قائم کی تھی حضور اور خلفاء راشدین کی یہی صحیح اسلام تھا انہوں نے ان فقہی قوانین کو جو ہزار سال پہلے کے حالات کے مطابق مرتب کیے گئے تھے دور ملوکیت میں انہیں نافذ کرنا شروع کر دی ادھر سے نافذ کیا پہلے ہی جو قوانین نافذ کیے وہ سزاؤں کے متعلق تھے جنہیں حدود کہا جاتا ہے اس آڈیننس کے جاری کرنے کے قریب ایک ہفتہ یا دو ہفتے بعد امریکن ایوی کا ایک ڈیپوٹیشن آیا تھا یہاں صدر مملکت سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس قسم کی سزائیں یہ نافذ کیسے ہو سکیں گی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نے سزاؤں کو تو دیکھا ہے وہ ان شرائط کو نہیں دیکھا جن کے تابعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سزائیں دی جائیں گی ان کے تابعہ کسی ہزار میں سے ایک مجرم کو بھی سزا نہیں دی جا سکے گی یہ ممکن العمل نہیں impossible ہے یہ لکھا انہوں نے کہا آپ صرف سے دیگم کو دیگم ترجمة نانسي قنقر